پاکستانی میڈیا پہ شور ہے آج کل کہ عراق میں بھی پاکستانی بھیکاریوں نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیئے ہیں اور آئے روز وہاں پہ خبریں آ رہی ہیں بلکہ اب تو یہ تک بات سامنے آ گئی ہے کہ وہ خط لکھ کے بتا رہے ہیں کہ آپ کی ایف آئی ایجنسی بھی جو ہے وہ اس کام میں ملویس ہے ایک پورا نیٹورک ہے جو بڑے طریقے کے ساتھ لوگوں کو لے کے جاتا ہے پھر پرسنٹیج دے ہوتی ہے بڑے کو کتنا ملے گا چھوٹے کو کتنا ملے گا اور جو گراؤنڈ پہ بھیک مانگتے ہیں ان کو کتنا ملے گا یہ سارا ایک منصوبہ ایک دھندہ چل رہا ہے اپنی حکومت تک یہ خبریں پہنچ چکی ہیں لیکن حکومت اس پہ کچھ نہیں کرنے والی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے والا ہوں جو عراق سے سامنے آئی ہے عراق میں کس طرح ایک پاکستانی خاتون وہ رہائشوں میں جا جا کے مانگ رہی ہے مطلب وہ رہائشیں جہاں پہ غیر ملکی رہ رہے ہیں یا مرد حضرات ہیں وہاں پہ بھی گھس گھس کے مانگ رہی ہے اسے کوئی یہ ڈر اور خوف نہیں ہے کہ میری عزت کا بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن عزت کو شاید یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے تو میں ویڈیو پہلے دکھانا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد یہ پورے نیٹورک کی اور کب سے یہ کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا ہم ایسے ہی حیران ہوئے جا رہے ہیں کہ یہ بھیکاری وہاں پہنچ گیا بھیکاری بڑی دیر کے پہنچے ہیں ہمارا میڈیا اور ہماری سوچ اب پہنچی ہے ذرا یہ ویڈیو دیکھئے دائی سو بندہ نہ پہ گیا دائی سو پورا یہ تمہارا گاؤں والا ہے بس نا بس نا بس نا بس نا بس نا پیس نا پیس نا پاکستانی بزاروں میں نہیں جاتے وہ نایپ میں جاتے ہاں پکڑے جاتے ہیں وزت ہم لوگ ہوتے ہیں ہاں پکڑے جب جاتے ہیں تو پکچر آ جاتی ہے اس کے اوپر نیچ ٹین کی اوپر کہ آج دو سو پچاس گھڑکی پکڑی گئی ہیں تو پاکستان کی ہے تو پھر ہم لوگ اس میں ہم بھی آتے ہیں اب کوشش کرو یہ کام نہیں کریں جا کر ملک میں کریں وہ ایک الگ بات ہے تو آپ نے دیکھا کہ خاتون کمروں میں گھس گھس کے اپنی مجبوری ظاہر کر کے جھوٹ بول کے بھیگ مانگ رہی ہے جھوٹ اسی طرح سے بولتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہے کھانے کو میرے ساتھ یہ ہو گیا میرا پرس گم ہو گیا تو یہ پورے ان کے نا سیٹ ہوتے ہیں کوئی سیٹ خاتون کے اکیلی لگاتی ہے کوئی ہوتی ہے اپنے چھوٹے سے بچے کو آگے کرتی ہے کہیں پہ وہ چھوٹی سے بچی گود میں اٹھا کے کھڑی ہو جاتی ہے کہیں پہ بیماری کا ناٹک کیا جاتا ہے اور کہیں پہ اچھے لباس پہن کے اپنے آپ کو بڑا کوئی امیر شخص شو کر کے پیسے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے بس بندہ کہتا ہے یار امیر آدمی ہے اس کے کوئی سو دو سو ریال تو مدد کروں تو یہ سارا سین چل رہا ہے اور ابھی جو میڈیا کی اوپر ہوا مچا ہوا ہے نا کہ عراق میں بھی بھیک مانگنا شروع کر دیا بھائی یہ پچھلے آٹھ دس سالوں سے چل رہا ہے جو مجھے پتا ہے اس سے پہلے کتنی دیر چل رہا مجھے نہیں پتا یہ پچھلے آٹھ سالوں سے تو میں دیکھ رہا ہوں میں دوہزار اٹھارہ اور انیس کے واقعات تو آپ کو آج بھی ٹوٹر کے اوپر مل جائیں گے لوگ اپیلے کر رہے ہیں ان کی گورنمنٹس جو ہیں وہ عربی زبان میں پوسٹیں لگا رہی ہیں اور انہوں نے پکڑ پکڑ کے ان پاکستانیوں کو بھٹھا رکھا ہے کہ یہ بھیک نہ مانگے لیکن کوئی سنتا ہی نہیں کوئی توجہ ہی نہیں دیتا دوہزار اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس آج چوبیس بھائی صاحب یہ گروہ بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ پروفٹ بہت ہے کرنا کچھ نہیں پڑتا آپ بھیک مانگتے ہیں پیسہ بڑھا آ جاتا ہے جن لوگوں نے ان کو روکنا ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہیں یعنی یہ عراق کی طرف سے خط آیا ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ ایف آئی اے کہ لوگ اس کے اندر انوالو ہیں تو کون کرے گا تحقیق جنہوں نے پکڑنا وہی تحقیق کریں گے اللہ ہی ہمارے حال پر رحم کرے قطر کے اندر ان لوگوں نے بڑے کام شروع کر رکھے ہمیں ریسنٹلی گیا تو وہاں پتا چلا کہ وہاں بھی انہوں نے بھیک مانگنے کے جو انداز اپنا رکھے ہیں وہ مزید ہمارے لئے ذلت اور سوائق آپ یقین کریں کہ میں بعض اوقات کسی جگہ پہ کچھ پوچھنا ہوتا ہے کسی ہوتیل کا کسی سرویس کا کسی راستے کا تو کوئی عرب ہو تو میں اس سے پوچھتا نہیں ہوں میں نے کہا یہ نہ ہو کہ میں اس کے قریب جاؤں تو یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی بھیک مانگنے کے لیے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں کوشش کرتا ہوں پاکستانی نظر آئے انڈین نظر آئے کوئی اور نظر آئے تو مطلب ہمارا جو امیج بن چکا ہے وہ کن لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کی وجہ سے جو روکنے والے ہیں وہ بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں جو چوکی دار ہے وہ بھی اب ڈاکو بن گیا لٹیرا بن گیا بس یہی ہمارا حال ہے اور یہ ہر ملک میں ایسا کر رہے ہیں آپ یقین کریں ترکی دبائی سعودی عربیہ اس کے بعد بحرین اومان قطر جہاں چلے جو وہاں آپ کو یہ نظر آتے ہیں یہ بدبخت کرے ورنہ ہم نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اپنے آپ کو غرق کرنے کی ابھی اگر دنیا میں کوئی تھوڑی بہت عزت ہے میں سمجھتا ہوں شاید ہم نے پہلے کوئی اچھے کام کیوں گے یا یہ ملک جس قربانیوں سے بنے اسی کے صدقے اللہ رب العزت کو تھوڑی بہت حیاء شرم اور راستے ہمارے لئے باقی رکھے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ ابھی بھی کہیں نہ کہیں عزت سے جا سکیں اللہ کرے کہ ہمارے ان لوگوں کو عقل آئے اور ہم یہ گندے کام بند کر دیں